کسان بھائیوں اس ٹائم پر کیا ہے جو اپنی دان کی فصل ہوتی ہے وہ لگ بھگ 60 سے 65 دن کی ہو چکی ہے تو اس میں اس ٹائم پر گوب بننے لگتی ہے اور جو دان ساری گپوٹ پر آ جاتی ہے اس ٹائم پر کسان بھائیوں اس میں بہت سارے فنگس سے ریلیٹیڈ اور جو کیٹ ہوتے ہیں وہ بہت سارے نقصان بھی کر دیتے ہیں تو کسان بھائیوں کا کہنا ہے کہ اس ٹائم پر کون کون سے جو اسپری ہوتے ہیں اور کون سا ٹیکنیکل ہمیں اس میں ڈلوان جس سے آنے والے روگ ہیں ان سے ہماری فصل کو نجات مل سکے تو کسان بھائیوں جو سستی فنجی سائیڈ ہوتے ہیں وہ تو جو باسمتی دھان ہوتی ہے ہلکی فنجی سائیڈ وہ اس پر بلکل ویورک نہیں کرتی ہیں اس کے لئے کسان بھائیوں آپ کو جو پریمیم فنجی سائیڈ ہوتے ہیں کیونکہ جو بنسمتی دھان ہوتی ہے بنسمتی ویرائیٹیوں کی جو دھان ہوتی ہے وہ کافی سینسٹیو بیرائیٹی ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو پریمیم جو فنجی سائیڈ آتے ہیں ان کا آپ کو اسپری اپنی کھیت میں کرانا ہے اس سے کیا ہے آپ کی فصل میں کافی زیادہ اچھی ریلٹ بھی پرابت ہوں گے اور جو آنے والے روگ ہیں ان سے کافی حد تک آپ کی فصل کو نجات مل جائے گی کسان بھائیوں جو ہماری دان کے فصل گوب کی عبستہ میں ہوتی اس میں سب سے پہلے تو آتا ہے سیت بلائٹ پھر آتا ہے بی ایل وی اور اس کے بعد آتا ہے لی بلائٹ پھر اس کے بعد آتا ہے نیک بلائٹ اگر کسان بھائیوں ان کسی بھی روگ میں سے اگر ایک روگ ہماری فصل میں آ جائے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اپنی فصل کو اور کسان بھائیوں جو بہت سارے کیٹ ہوتے ہیں بی پی ایچ ان سب کا بھی اگر اٹیک کسی نے ایک کا بھی اٹیک ہو اگر ہماری فصل میں آ جاتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کسان بھائیوں تو آپ کو ساری جو ٹیکنیکل ہے وہ آگے آپ کو بیڈیو میں میں بتاؤں گا کسان بھائیو اس کے لئے آپ کو لینا جو پریمیم فنجی سائیڈ ہوتے ہیں اور ایک آپ کو انٹی بائٹک ساتھ میں لینا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو سیزنٹا کا امیسٹا ہے ٹوپ آتا ہے اور جو کسٹوڈیا فنجی سائیڈ آتا ہے آپ اس کو اپنے کھیت میں اسفریہ کرا سکتے ہو جیسے کی ٹوپیکل کا ڈیون بھی فنجی سائیڈ آتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور ساتھ میں یا تو بیلیڈا مائیسن لیجیے یا پھر کھاسوگا مائیسن ان دونوں کو مکس کر کے آپ اپنے کھیت میں اسفریہ کرا سکتے ہو اگر کسان بھائیو جیسے کیٹ کی بات کریں جیسے اسٹیم بورر کی بات کریں اگر بالیاں نکلنے سے پہلے اگر آپ اس میں کوئی جیسے ایف ایم سی بائر کا فیم آتا ہے اور ایف ایم سی کا کسان بھائیو ان کا اسپریہ کسی ایک انسیکٹی سائیڈ کا آپ اس کے ساتھ مکس کر کے اسپریہ کرا ہوگے تو جو آپ کی فصل ہے اس میں بالکل بھی ایلیوں اور اسٹیم بورر کی سکایت نہیں آئے گی بہت سے کسان بھائیو بولتے ہیں کہ آپ اس کا پہلے ہی کیوں اسپریہ کرا رہے ہو تو کسان بھائیو میں آپ کو بتا دوں اگر ایک بار اس میں اسٹیم بورر آ گیا تو اس کے بعد تو کیا ہے وہ اڈلٹ بن کے کھٹ سے اوڑ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ مر گیا لیکن وہ اپنا جتنا نقصان کرنا ہوتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے اس لئے کسان بھائیو سے انڈرود ہے کہ آپ جو اپنی دان کی پسل میں اسپریہ کرا ہوگے تو وہ بالی نکلنے سے پہلے ہی اسپریہ کرا دیں اس سے کیا ہوا کہ آپ کی جو دان کی پسل میں آنے والی جو کیٹ ہیں وہ نہیں آئیں گے اور بی پی ایچ کے لئے بھی آنگے آپ اسپریہ کرا سکتے ہو اس کے ابھی اس کے بعد اسپریہ ہوتا ہے بی پی ایچ کا اگر وہ اپنے خید میں تھوڑا بہت دیکھیں تو بی پی ایچ کا بھی آپ کو اسپریہ کرانا پڑتا ہے کسان بھائیو تو کسان بھائیو یہ تین فنجیسایڈ اور جو انسیکٹی سائیڈ ہے ان تینوں کو الٍگ الٓگ آپ گول بنا لے کسان بھائیو اس کی گول کی بات کرنے فنجی سائیڈ اور زیاد اینٹی بھائٹ ہے اس کو آپ ایک ساتھ بائلٹی میں گھول لیجی اور جو انسیکٹی سائیڈ ہے اس کو آپ الگ بالٹی میں گولیے ٹنکی میں ڈالتے سمیں دونوں کا ایک ایک گلاس یا کچھ بھی کوئی بھی مٹیریل اس سے ڈال سکتے ہو لیکن ساتھ میں نہیں گولنا ہے اگر آپ ٹیکٹر والے سپریے سے کرتے ہو تو ایک بالٹی میں آپ ان تینوں کو گول سکتے ہو تو آپ کو اچھی ریالٹ پرابت ہوں گے کسان بھائیو اگر آپ کو جانگاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو